محر کے اندر کیا عورت اس چیز کا مطالبہ کر سکتی ہے جیسے محر کے اندر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی صورت کے لئے بول دیئے کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے یا دوسری صورت یاد ہونی چاہیے اسی طرح انہوں نے لکھا درود تاج وغیرہ کا کہ اگر عورت شوہر سے اس چیز کا مطالبہ کرے کہ آپ کو میں اس وقت چھونے دوں گی جب آپ درود تاج یاد کر لیں یا فلان کوئی قرآن کی صورت یاد کر لیں اس وقت میں آپ کو چھونے کے اجازت دوں گی کہ اس طرح کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا تو اصل میں شرن تو یہ محر بھی نہیں ہے اس طریقے کا محر کی پابندی بھی نہیں لگائی جا سکتی ہے یعنی محر تو رقم یا سونے وغیرہ یا چاندی سے یا جو بھی مال ہوتا ہے اس سے ہی ادا کیا جائے گا فقط یہ ہے کہ قرآن کی صورت سے محر ادا کرنا اور یہ سمجھنا کہ اتنی صورت یاد کروا دیں گے محر کے بدلے میں یہ محر ہو جائے گا یہ کافی نہیں ہوگا دوسرے ہے کہ عورت کے اس چیز کا مطالبہ کرنا شور سے کہ جب آپ ایسا کر لوگے تو اس وقت ہی میں آپ کو ہاتھ لگانے کی اجازت دوں گی یہ مطالبہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ جس چیز کو شریعت نے مرد کے اوپر کوئی لازم نہیں قرار دیا اس کو عورت لازم نہیں قرار دیا جا سکتی درودہ تاج ہو یا دیکھر قرآن کی بڑی صورتیں ہو یا صورت ملک ہو اس کو یاد کرنا کسی مسلمان پہ یعنی ہر مسلمان پہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے جو عورت اس چیز کا مطالبہ کرے دوسری بات یہ ہے کہ عورت کا مطالبہ نکاح کے بعد ہی درست ہو سکتا ہے کہ جب نکاح ہو جائے گا اس وقت عورت مطالبہ کرے گی اور نکاح ہونے کے اسی رات میں جب آدمی عورت کے کمرے میں ہوگا تو کہ ایسی صورت میں آدمی ایک ہی دن میں ہے یعنی رات کے کچھ حصے میں اس چیز کو کیسے یاد کر لے گا اور اگر نکاح سے پہلے عورت نے مطالبہ کرائے کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے اور آپ کو یاد کرنا ہوگا تو عورت کو نکاح سے پہلے مرد سے اس چیز کے مطالبے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ جب وہ نکاح ہی میں نہیں ہے تو عورت کس حق سے اس سے کہہ سکتی ہے کہ آپ کو سورہ یاسین یا سورہ ملک یا درودتاج یاد کرنا ہے اور جب وہ نکاح میں آ جائے گی تو نکاح میں آنے کے بعد تو اتنا آدمی کو ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ وہ کوئی صورت یاد کر سکے تو شریعت کے اندر یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور اس کے دوسرے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس میں بہت ظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ شاید عورت پریزگار ہے یا اس کے سوچ اچھی ہے لیکن یہ سب چیزیں جمع جمع چار دن کے لئے ہی ہوتی ہیں اس کے بعد معاملات سارے بلکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں یعنی دونوں کے گھروں کے معاملے بلکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ معاملہ کتنا جو ہے وہ پریزگاری کا تھا معاملہ کتنا تقوی کا تھا تو سٹارٹنگ میں اس طریقے کا معاملہ کرنا پھر آگے چل کے خود شریعت کی پابندی نہ کرنا تو اس میں شوہر کو بھی یہ لگے گا کہ شروع میں تو درود تازیات کرانا ایسا کرانا بہت پریزگاری کے عالی مقام پر بیٹھی ہوئی تھی اور اب حال یہ ہے کہ نمازوں کو قضا کر دینا سیریل دیکھنا گانے سننا ٹک ٹوک کی ویڈیو سننا تو اس سے ایمیج بھی خراب ہوتی اور ایسا ہوتا ہے کہ شروعاتی جو جنون میں تو بندہ اس طریقے کے مطالبے کرتا ہے تو دکھنے میں اچھے لگتے ہیں کیونکہ بعض جگہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں دکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں وہ علم کی بنا پر یعنی علم کے بغیر وہ دروس نہیں ہوتی مثال آپ اسی کی لے لیں کہ درود تازیات کرنے کا مطالبہ کرنا بازاہر کتنا اچھا تقوی اور پریزگاری والا کام لگ رہا ہے لیکن جس کو شریعت نے اس کو لازم نہیں کیا مرد کو کہ آپ بیوی کو چھونے سے پہلے درود تازی یاد کریں گے تو بیوی اس چیز کو اس کو لازم نہیں کر سکتی تو یہ کوئی تقوی نہیں ہوتا بلکہ یہ علم کی کمی ہوتی ہے مثال مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے مشکات شریف کی شرعہ کے اندر اشارت فرمائی کہ بعض لوگ نیا کپڑا لانے کے بعد اس غمان سے کہ شاید یہ ناپاک ہوگا اس کو دھوتے ہیں اور یہ اس کو پریزگاری سمجھتے ہیں یعنی تقوی سمجھتے ہیں حالکہ یہ تقوی نہیں ہے اس کو وہم کہتے ہیں تو تقوی میں اور وہم میں دونوں کے اندر یہ فرق انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ وہم ہے بیکار کا یہ کوئی تقوی والی چیز نہیں ہے ٹھیک اسی طریقے کہ اسی چیز کا مطالبہ کرنا اور دکھنے تقوی ہے ہاں ابتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ عورت بعد میں یعنی اس معاملات کے بعد نکاح کے بعد جب گھر گرستی بسنا شروع ہو جا اس وقت شوہر کو کوئی چیز یاد کرانا چاہے نیکی کی درف لانا چاہے تو بہتر ہے لیکن وہ ایک ہی رات میں اس کو حافظ قرآن بنانے کی فراق میں ہو تو ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے یہ مطالبہ مہر کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور بغیر مہر کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے کیونکہ نکاح کے بعد شوہر کا حق ہوتا ہے بیوی پر اور وہ فقط اس لئے اس کو نہیں روک سکتی کہ اس کو درود تاج یاد ہونا چاہیے بلکہ اس کو کوئی علی بے بھی یاد نہیں ہے تو اس وقت بھی اس کو منہ نہیں کیا جا سکتا پتھر دے ہز لالے پرانوار پرانوار بنایا موسیقی